موسیقی بستو تتتو کی مہمہ شن کر کے اس مہمہ کو پانے کا من ہو جاتا ہے آتما کے شروع کا ورنن سنتے ہی من کرتا ہے کہ اس آتما کا ساکشات ہی کرنکیشے کرو من کرتا ہے کہ جس دشا میں پوچھ ورکند کند بھگوان لے جا رہے میں اس دشا میں کیسے چلو اور جو دشا کا ورنن وہ کر رہے ہیں اس دشا کو میں پرابت کیشے ہو ہماری دشا تو شہی بن رہی ہے کیونکہ دشا بنانے کے لیے جایدہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے دشا تو ابھی رہا سممک دشتھی کی بھی صحیح ہے لیکن اس کی دشا بہت بگڑی ہوئی ہے دشا صحیح ہو ضروری نہیں کہ تم منجل پر پہنچ جاؤ پرسارت صحیح ہو ضروری نہیں کہ تم شفل ہو جاؤ تمہارا سوچ اچھا ہے ضروری نہیں کہ تم اچھے بن جاؤ تم بہت اچھا کاری کر رہے ہو ضروری نہیں کہ تمہارا اچھا ہو جائے جہرنی پان کر رہے ہو روٹی کھانے سے تمہارا اچھا ہی ہوگا ایسا کوئی نیم نہیں ہے دھن پانے سے تم دھنی ہو جاؤ گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے گیان پانے سے تم گیانی ہو جاؤ گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے دھرم کرنے سے تم دھرماتما ہو جاؤ گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے منی بننے سے تم منی بن جاؤ گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے سمیہ سار پڑھنے سے تم سمیہ ساری بن جاؤ گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے روٹی بھی ہمارے پران لے سکتی ہے ان کو گیارمہ پران کہا ہے لیکن یدی ہماری دسہ بگڑی ہوئی ہے تو ان پران لے لیتا ہے بتاتے ٹائی فائٹ والے کو ان نشید کرتے ہیں کتنی بیماریاں ہیں ان میں نشید کیا جاتا ہے کیونکہ تمہاری دسہ یہ تو بھاکش ہے کھانے یوگ ہے لیکن بید کہتا ہے کہ نہیں تمہاری دسہ ٹھیک نہیں ہے تم اسوست ہو اسی پرکار سے ہم اچھا کارے کر سوچ رہے ہیں لیکن ہماری دسہ اچھی نہ ہونے سے وہ سب گندہ ہو رہا ہے آکاس سے پانی اچھا ہی برستا ہے لیکن وہ پانی اچھا ہی رہے ایسا کوئی نیم نہیں آکاس سے برسنے پانا پانی سکش ہوتا ہے نہ کھارا ہے نہ میٹھا ہے جب آکاس سے پانی کھارا برسا ہی نہیں تو یہ کوئے میں کھارا پانی کیسے ہو جاتا ہے برسا تو میٹھا تھا اس میں کوئی فلورائٹ نہیں تھا یہ فلورائٹ کہاں سے آگیا ہے اس میں کوئی ٹی ٹی ایس نہیں تھا یہ ٹی ٹی ایس کہاں سے آگیا ہے آکاس کے پانی میں فلورائٹ نہیں ٹی ٹی ایس نہیں کوئی چھجے اس میں نہیں کھارا نہیں آتی میٹھا نہیں ٹھیک ہے جیسا ہے پر ہم تو دیکھتے ہیں کہ بورنگ میں کوئی مکھارا نکل رہا ہے کوئی مکھارا نکل رہا ہے اس لئے آکاس سے برسنے والے پانی کا شروع اچھا ہے وہ اچھا ہی رہے گا کوئی نیم نہیں وہی بونیں دول کا سمپرک پا لیتی ہیں تو کیچڑ بن جاتی ہیں وہی بونیں نالی میں چلی جائیں تو گندہ بن جاتی ہیں وہی سواتی نکشت کی بوند سامپ کے مکھ میں چلی جائے تو جہر بن جاتی ہے اتنا جہریلا سامپ ہو جاتا ہے وہ ایک سواتی نکشت ہوتا ہے وہی نکشت کی بوند ہر سال برستی اور ایک بون نہیں شیکروں حجاروں لاکھوں قڑونوں مودے برستی سواتی نکشت میں برست نبالی کیونکہ سواتی نکشت آتا ہے ہر مینے آتا ہے اور اس نکشت میں جو پانی برستا ہے اس کی کچھ بشیشت آئے ہوتا ہے لیکن بہت آئیت پانی برستا ہے بہت مہنس سے پانی آکاس سے ہی برستا ہے ندیاں پہاڑ سے ہی نکلتی ہیں شمدر سے آج تک کوئی ندی نہیں نکلی اور شمدر سے ہی پانی ملتا ہے لیکن شمدر کا پانی کوئی کام کا نہیں ہے تم برے ہو تو تم برے ہی رہو گے ایسی بات نہیں جیسے ہم نے اچھائی میں گھٹایا ایسے ہی برے کرو تم برا کرم کر رہے ہو تو برا ہی ہوگا ایسا نہیں تمہاری دشاہ کیا ہے دشاہ کیا ہے جہر پھیلیا تو مروگے ایسا کوئی نیم نہیں تمہاری دشاہ کیا ہے تمہاری دشاہ کیا ہے کئی لوگ کانچ کھا جاتے ہیں ٹیو لائٹ کھا جاتے ہیں اشنے ہوتا تمہاری دشاہ کیا ہے اگنی تمہیں جلائے گی اگنی کا عام جلانا ہے نیم سے جلانا ہے لیکن وہ تمہیں جلائے گی یہ کوئی نیم نہیں تمہاری دشاہ کیا ہے اگنی سبحاؤں بدل جائے گا اگنی کا کام جلانا ہے لیکن نیم مت منانا کی جلانا ہے جیسے میں نے روٹی پانی کو کہا اگنی جلائے گی سبھی لوگ کہتے ہیں مٹ ڈرو اپنی دشاہ پر بشواس کرو سمیسار ہماری دشاہ سدھارتا ہے تم دشاہ کو سدھار لو دنیا کی چنتہ مت کرو کون اچھا ہے کون برا ہے کیا پاپ ہے کیا پن ہے تمہاری دشاہ کیا ہے درب سنگرہ میں کہا جب کنچوی چنتان تو نرہی برتی حوے جدہ ساہو تم کچھ بھی سوچو دشاہ کون سے تم سے کہا یہی سوچو نموکار من سوچو پانچ پر میر چوچو ایک بڑے شناتک سے کہہ دیا تم کچھ بھی سوچو تمہاری دشاہ کیا ہے کل کہا تھا تم لوگوں کو شیمہیں باندیں شیمہ باندھو ہم بھارت کے باہر نہیں جائیں گے پتی دن کی شیمہیں باندھو ہم نے رات سے کہہ دیا تمہاری کوئی شیمہ نہیں ہے تمہاری دشاہی شیمہ ہے تمہاری دشاہی امرد کوئی شیمہ نہیں عشیم کر دیا ہم گرست کو سیمت کر دیا چھیت پریمان ہمارے لئے شیط کی ساری سیمائیں توڑ دیں کہیں بھی جاؤ امریکہ جاؤ پاکستان جاؤ تمہاری دسہ کیا ہے دسہ کے اوپر آج سب سے بڑی چیز ہے لوگ دسہ سچی مل جانے سے چل پڑتے ہیں رشتے میں گل پڑتے ہیں دسہ ملتے ہی چتہو بھاگو راشتہ مل گیا رشتے میں گر جائیں گے صحیح مارگ ملتے ہی ترند چلو مات صحیح بات ملتے ہی ترند کہو مات صحیح بات سنائی جا رہی تو بھی سنو مات اچھا سوچا جا رہا ہے تھوڑا سوچو مات رکو تھوڑا تمہاری دشا کیا ہے کیا دشا ہے تم تمہوں جللر اگنی کے سمبھن میں مت پڑو تم مت سوچو کہ اگنی ہے یہ جل ہے تمہاری دشا سدھار لو تمہاری دشا یدی شہی ہے تو اگنی کو اپنی دشا بدلنا پڑے گی سیتہ کے لیے تم شیتہ بن جاؤ اگنی بھی اپنی دشا بدل دے گی سیتہ نے اپنا کیا بدلا سیتہ نے دشا نہیں بدلی میں اگنی کنڈ میں نہیں کوندوں گی اگنی کنڈ یہاں بنا چا وہ اس نے دشا نہیں بدلی دشا نہیں بدلی اسی دشا میں گئی جہاں اگنی کنڈ تھا جہاں آگ جل رہی تھی جہاں جلانے والا جس کا سبھاو ہے اگنی کا سبھاو ہے جلانا اسی دشا میں گئی جلانے لیکن دشا بدل دی اپنی دشا بدل دی دشا نہیں بدلی اپنی دشا بدل دی اور کوند گئی اگنی میں اگنی کو دشا بدلنا پڑی اور سیتھا کے لیے اگنی نے جلایا نہیں کمل کی رچنا کر دی لکڑی کی کمل بن گیا لکڑیاں کنو کمل بن گئی اگنی سیتھا ہو گئی دشا ید ہی ہم نے بدل دی ہر یعنی یوگ میں ہمیں دشا ملتی ہے دشا نہیں ہم مندل جاتے ہیں ایک دشا ملتی ہے ہم گروہ کے پاس جاتے ہیں ہمیں ایک دشا ملتی ہے جنمانی پڑھتے ہیں ہمیں دشا ملتی ہے لیکن سمیسار پڑھتے ہی ہماری دشا سدھرتی ہے دشا سدھرتی ہے دشا سدھرتی ہے ہم کون سا گلت کام کر رہے ہیں روٹی تو کھا رہے ہیں لیکن بیماری بڑھ رہی ہے کیا کھایا تھا روٹی کھائی تھی وہ تو کھانے یوگ تھی نہیں تمہاری دشا روٹی کھانے یوگ نہیں تھی تمہیں روٹی جہر ہے ایک ہمارے ہاں انشت نام کا ابھکش ہوتا ہے ایک انجان نام کا ابھکش ہوتا ہے یہ دونوں ابھکشوں کی پریباسہ بڑی بچھت رہے ہیں باقی ابھکش تو اپنے کوئی سمجھ میں آتے ہیں اس میں جیب جنتو ہے یہ ہنسک ہے الفل بہو بغات ہے یہ دو کوئی بستو نہیں ہے دنیا میں کوئی بستو نہیں ہے انشت کیا ہے اور انجان کیا ہے شارے ابھکشوں میں سے سب سے زیادہ ابھکش مان جاتا ہے انجان جس کے سمبند میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں شد ہے شہی ہے کھانے یوگ ہے لیکن ہمارے گیان میں نہیں ہے ہمارے گیان میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے شد ہو کر کیا وہ گھرن کرنے یوگ نہیں ہے شدہ کرنے یوگ نہیں ہے اس لئے شمیق درسان کے ساتھ شمیق جان جروری ہے جان کر کے گھرن کرنا ہے انجانے بن کے نہیں انجانے سے نہیں جانو پہلے اور جانتے ہوئے گھرن کرو جانتے ہوئے بشواس کرو اور ایک ابھکش آیا ہے انشت ابھکش انشت نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جس پہ لکھا ہو کہ شربتہ انشت ہے انشت ساپیکش ہے تمہارے لئے کیا انشت ہے وہ انشت جو تمہارے لئے ہے جب جب تم انشت کو کھا رہے ہو تب تب تم آتم ہتیا کر رہے ہو چاہے بھلی وہ روٹی کیوں نہ ہو آتم ہتیا رہا ہے روٹی کھانے والا آتم ہتیا رہا ہے پانی پینے والا ہتیا رہا اس کے ہتیا کا پاپ لگے گا اس لئے سوال یہ نہیں ہے کہ بھکش کون ہے ابھکش کون ہے یہ تو پہلی ککشائی کتابوں کی باتیں ہیں یہ تو سراب کا چارمہ پڑھ لیا ابھکش کیا ہے ابھکش کیا ہے لکھا پڑا لیکن ہم نے بھکش کو بھی کھانے کا نیم لے لیا تو بھی تم آتم ہتیا کے بھاگیدار ہو انجان کھانے کا یدی تم نے انجان کھا لیا تو سنسار کے سمست جیووں کی ہتیا کے بھاگیدار ہو تم نے کھایا ہے انجانہ پھل انجان پھل کھانے والا بکتی ماس کا بھی دوسری ہے شراب کا بھی دوسری ہے جتنے ابھکش ہیں سب ابھکش کھائے ہیں اس نے سب ابھکش کھائے ہیں کیونکہ انجان پھل کھایا ہے بینہ دیکھے چلنے پر چلنے پر دیکھ کر چلنے پر چیٹی مر بھی جائے تو کوئی دوس نہیں مرد ہوگا جید ہوگا آئیدہ چارہ سنچھتا ہنسا آئیتنا چار ہنسا اور یدی بینہ دیکھے چلے ہیں ایک بھی چیٹی نہیں مری ہے اس نو انچ کے پیر کے نیچے جتنی چیٹیاں سما سکتی ہیں اتنی چیٹیوں کا ہتھیارہ ہے وہ ہے جس سمیں وہ دیکھ کے نہیں چلا اور پیر کے نیچے دیکھو ایک بھی چیٹی نہیں مری ایک بھی چیٹی نہیں مری لیکن کتنی چیٹیوں کو مار دیا اس نے اب بتاؤ نو انچ کے پیر کے اندر کتنی چیٹیاں بیٹھ سکتی ہیں کتنی چیٹیاں ہو جائیں ہجاروں لاکھوں اور سبتی ہتیا تم نے ایک بار پیر سے لاکھوں جیب مارے تھے شاہب میں نے لاکھوں جیب کب مارے پرمان دو کیمرے میں نہیں آئے گا کیمرے میں نہیں آئے گا بتائیے میں نے کب مارے کوئی فوٹوگراف شاہب کے بار کوئی گھبائے کوئی کیمرہ کوئی گھبائے نہیں کوئی کیمرہ نہیں کیونکہ تم بینہ دیکھے چلے تھے بینہ دیکھے چلے تھے آپ ہنسک ہیں سبھی پاپ ایسے نہیں ہوئے تم سے لیکن تم شاہدھان بھی نہیں تھے ایک بہت پرانی گھٹنا ہے سنی سنائی ہے ایک آری کا ماتا کو کانچ لگ گیا کانچ بہت بڑا کانچ لگ گیا بہت بلیڈیسن ہو گیا گھاو بہت بہت چار مہلہ پکڑ کے لے گئے آچارے مہار کے پاس بہت پہلی گھٹنا ہے کسی مہراج نے سنائی تھی لاجستان کی گھٹنا اور وہ ہاں گرو مراج کے پاس لے گئے مراج جی ماتا جی کوئی اصاف ہو گیا بہت خون نکل رہا ہے نکل گیا بہت زیادہ مکشن بہت تکلیف تھی کانچ پھوٹی ہوئی شیشی پڑی تھی پیر پڑ گیا گرو مہاراج نے دیانی دیکھی پیر نہیں دیکھا ایک دم تاو میں آگے پانچ اپواس کرو پانچ اپواس کر لیجئے سب دنگ لے گئے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سی نردہتا ہے ادھر اور تو کہتے ہیں سنت حردہ نونیت شمان نونیت کے شمان ہوتا ہے پوچھی نہیں شانتنا نہیں آشیلواد نہیں آکروس اندھی کہیں کی ہاری کا بن گئی جگہ دو پانچ اپواس کرتے ہیں انہوں نے کہا مہاراج جی یہ تو سوشن یہ ماناو ادھکار کے خلاب ہے یہ شسیا ہے آپ گروہ ہے اس کا عارت یہ تھوڑی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو تو گروہ نے کہا اچھا ہاری کا پر دیا آرہی تمہارے کے اتنا بڑا کانچ کا ٹکڑا نہیں دکھا کانچ اس اس تھان پر مہنڈک ہوتا تو اور وہ ان کے پیر سے کچھل جاتا تو اس کو بھی اٹھا کے تم ایسے ہی لاتے اس کو بھی لاتے کے ساتھ اس کو نموکار من سنا یہ کانچ سی سی پر پیر نہیں رکھا ہے جتنے جیب اتنے بڑے سائج کے پیر میں آکے دب کے مر سکتے ہیں اتنے جیبوں کی ہتیا کی ہے کون سمجھے گا اس رہے سکتے ہیں سب کو کانچ دکھ رہا ہے سب کو ماتا جی دکھ رہی ہے سب کو آرکہ دکھ رہی ہے اور جین درشن کو دکھ رہا ہے وہ تھوٹی سی سی کے ستان پر میڈک سنگی پنچندری سنگی پنچندری اور میڈک کو نہیں کچھلا ہے انہوں نے جنیندر بھکت کو کچھلا ہے ہو سکتا ہے وہ بھکتی کے لیے جا رہا ہو سمجھے گزشتی کو کچھلا ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھے گزشتی ہو دیش بھرتی کو کچھلا ہے میڈک بھی دیش بھرتی ہو سکتا ہے کتنی سمبھاؤں نہ ہے ساری دنیا کو کانچ و پیر دکھ رہا ہے جین درشن کو دکھ رہا ہے میڈک بھکت بھیکا پرمود متہ کس میں نئی کہن راج گرہ جا سکتا ہے بھکتی کے لیے جا رہا ہو بھرتی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی دھرمکاری سے جا رہا ہو بھرتی ہو ہو سکتا ہے وہ یعنی مر جاتا تو یہ اپواس کس کے ملے ہیں ایک دیش بھرتی کو پیر سے کچھلنے کے ایک جنیندر بھکت کو پیر سے کچھلنے کو ایک سنگی پنچندری کو پیر سے کچھلنے کا اب بولو ایک دیش بھرتی کا مرڈر کرنے کا سجا کیا ہے بھرتی کی ایک سنگی پنچندری کا مرڈر گیا ہے میں نے بہت کم دیا ہے کائدہ سے تو یہ اکشم اپراد تھا اتنی بڑی چھوک اتنا بڑا کانچ ہاں کوئی مہین کانچ ہوتا جو دیکھنے پر بھی اب کیا کریں دکھی نہیں رہا تھا دیکھ کے ہی چل رہا تھا دیکھ کے ہی چل رہا تھا لیکن وہ دکھے ہی نہیں تو چھما کیا جا سکتا کیونکہ دکھا نہیں اتنی بڑی کانچ کی سیسی نہیں دکھی اس کا آر تھے تم بینا دیکھے چل رہے تھے اور بینا دیکھ کر چلنے پر اتنی بڑی ہتیا کا پاپ تمہارے ہے اس ہتیا کا پراشت دیا گیا ہے بہت کم ہے کون سوچے گا اس کو دنیا کا کوئی درسن نہیں سوچ سکتا اتنی گہرائیوں پر اترنے والا ماں جین درسن ہے تمہاری دسہ کیا تھی تم آرکہ تھی تم مونی مہراج تھے کون تھے تم تمہاری دسہ کیا تھی آرکہ تھی نیچے دیکھ کر چلتے اسیم نہیں تھے تم پسو جانور نہیں تھے تم پاگل انمت نہیں تھے تم آرکہ تھی سارا جگت تمہیں جانتے ہیں کہ مہراج ہیں بنا دیکھے نہیں چلتے ہیں تم نے ایریہ سمیتی کا کھنڈن کیا ہے ایریہ سمیتی کا مولگن تم نے کھنڈن کیا ہے اس مولگن کا پراشت ہے اور تمہیں انرسی دنبی کا پراشت ہے جس سمجھ جو کرنا چاہیے تھے وہ نہ کر کے تمہارا اپیوک کہیں اور تھا یہ انرسی دنبی کتنے شاری دھارہیں لگیں ایک بکتے کی دھارہ کسی کا مرڈر کر دیتا ہے نا تو یہ کی تین سو دو دھارہ نہیں لگتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور دھارہیں لگتے ہیں اس نے دھوکہ دیا ایک دھارہ پریوار کو بنا دیا ایک دھارہ ساکھ ساتھ مٹانے کا ساکھ مٹانے کا پریاز کیا ایک دھارہ بھاگنے کا پریاز کیا ایک دھارہ پولیس کو گمرائے کیا کوٹ کو گمرائے کیا یہ سب دھارہیں لگتے ہیں کہ نہیں کیس کتنا ہوا ہے ایک ایسا ہی ایک کی گھٹنا گھٹی ہے اور اتنی دھارہیں لگیں دیش برتی کا مرڈر کیا دھارہ برتی کا مرڈر کیا دھارہ کتنی دھارا ہے لگا دی ایک گتنا پر یہ نیالا ہے یہ نیا ہے اتنی دھاراوں کا پراشش دی آ جاتا ہے انارت دند ہو گیا تم سے تم نے مولگن کی برادنہ کی ہے اب وہ کانچ ماچ تو بھول گئی آری کا گرم گرم حلدی ملتی گرم گرم حلوہ ملتا بیڈ ریشت ملتا سادو کہے ٹھیک بھئی آئے ان کی اچھی سیوہ کرو وہ سب پہلے تو دند اپرادی صد ہو گیا دسہ کیا ہے تمہاری آسارا سب کچھ کچھ بھی اس سنسار میں کچھ بھی نہیں کرنے یوگ ہے اور کچھ بھی سب کچھ کرنے یوگ ہے سب کچھ کرنے یوگ ہے مات تمہاری دسہ کیا ہے میں نے ایک دن کہا تھا تم ہنسہ کر سکتے ہو تم بندوق چلا سکتے ہو چوبیس گھنٹے مارنے کا بھاو کر سکتے ہو تم ہتھیارے نہیں کہلاؤ تم پاپی نہیں کہلاؤ گے دین درسن بہت بڑا نرنائک درسن ہے مراجی بکتی چوبیس گھنٹے مارنے کا بھاو کرتا ہے چوبیس گھنٹے یہ بہت بڑا پاپی ہے اور بس جسی نسانہ بنا نپٹا دیتا ہے ہجاروں کو مار ڈالا اس نے دس ہجار تک ایک دن میں مرڈر کرنے والا دس ہجار ہٹیاؤں کو کرنے والا جین درسن دس ہجار لوگوں کو مارا ہے چوبیس سام تک جین درسن کہتا ہے میں اس کو پاپی نہیں کہوں گا ساپ گھا ہے دس ہجار کو نپٹایا جین درسن کہتا ہے اب ہی نہیں کہوں گا کون تھا کون تھا وہ ملسین اک تھا یودہ تھا بیس وطامہ صبح سے سام تک دس ہجار کو نپٹاتے تھے اتنی شکتی تھی ان میں سب سے بڑا ہوتا ہوئے دس ہجار لوگوں کو مارتے تھے اٹھارہ دن میں کتنے لوگوں کو مارا ہوگا تین چار دن کم کرو اٹھارہ دن میں مہا مہارات یودشلہ تھا دن میں دو تین دن پہلے جین درسن کے ساتھ دیکشہ لے لی اور باقی ان کے مرن ہوا پندرہ دن میں دس ہجار ملٹی پندرہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو نپٹانے والا گانگے کلیان ہو گئے انہوں نے شرک بھیجا یہاں سے بھی مونی بن گیا اتنے لوگ کی حتیہ کرنے والا کون تھا جین درسن بس ایک ہی بات پوچھتا تم کیا کر رہے ہو کوئی لیند نہیں تم کون ہو یہ بتا دو ایک پتہ توڑنا بھی اپراد ہے اور ایک بکتی کو مار دینا بھی اپراد کی کوٹی میں نہیں آتا بس کون ہو میں شینک ہوں کچھ نہیں بری کر دیا آج تک کوئی شینک نہ رکھ نہیں گیا کسی بھی درسن میں کسی بھی ساستروں میں شینک کو کہیں نہ رکھ نہیں گیا کسی بھی آچارہ نہیں بھیجا کسی بھی آچارہ میں نے سارے درسنوں کو پڑھ دیا کسی آچارہ نے پاکستان بھو چاہے ہندوستان میں شینک نہ رکھ نہیں جائے گا پاکستانی شینک ہے تو یا دی وہ شینک ہے تو شینک کی مریادہ میں ہے تو وہاں کا راشتپتی بھی اس کو سیلوٹ کرتا ہے تمہارے ہاں کا راشتپتی بھی سیلوٹ کرتا ہے سب شینک برابر ہوتے ہیں سینک کوئی بھی سینک کبھی اپرادی نہیں ہوتا راوڑ کا سینک اپرادی نہیں ہے کیونکہ وہ سینک ہے سینک کا کام ہے آجیاں کا پالن کرنا اس کا کوئی کام نہیں ہے آجیاں ملی پالن کرنا گولی چلانا ہے بس چلانا ہے دسہ بتاو اور وہی دسہ مونی کی کہلی دسہ تو دو منٹ میں مل جائے گی دسہ تو اسنکھیاتوں باہر ملی دسہ تو سب جانتے ہیں صحیح کیا ہے گلت کیا ہے دسہ کو سدھارو دسہ صحیح ہونے پر تو منجل پر نہیں پہنچو گے اور دسہ صحیح ہی تو ایک دن دسہ تو مل ہی جائے گی بھٹک جائیں گے ساری دنیا میں کوئی بھی ہمیں دسہ بتا سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی دسہ نہیں سدھار سکتا ہے وہ تو ہمیں سویم سدھارنا ہے دسہ پرادین ہے دسہ سوادین ہے دسہ کوئی بھی بتاتا ہے بتاتا ہی ہے انعبیست ویشاتو پرتا لیکن دسہ ہمیں خود سدھارنا ہے ہم ساری دنیا کو سدھارنا میں لگے ہیں ہم اپنی دسہ نہیں سدھار پا رہے ہیں اور ایک بار دسہ ہماری سدھر گئی اور وہ سمیسار کہتا ہے تم بند سے مدڑ رو تم اپنی دسہ دیکھو تم کیسے ہو تم راگی دیسی ہو تو بند ہوگا اور تمہاری دسہ دی بیت راگی ہے تو دھول میں بھی تمہیں بند ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو دسہ سدھارو بینہ دسہ سدھارے سوادھیا میں بھی دسہ مونراج کی بھی دسہ آپ گرشت ہو کر کے مونی کی چریہ کا پالن کروگے مونی کی چریہ کا گرشت پالن نہیں کر سکتا مونی چریہ کا پچھیں اچھی چیز ہے کی بری چیز ہے بولو پچھیں اچھی چیز ہے کی بری چیز ایک بیقتی نے کہا مراج جی یہ پچھیں جیوان کو بچانے کے لیے ہے ان کی ہاں تو مراج جی ہم بھی اپنے گھر میں ایک پچھیں رکھ لیں وہاں کشو نہیں کریں گے آپ لوگ بھی ایک پچھیں رکھ لو مراج جی کوئی جیب آجائے تو ہم بھی یہ سے کریں گے پاپ نہیں کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا اچھا کاریخ کروگے تو تم اچھے ہی کہلاؤگے یہ کوئی نیم نہیں ہے گرشت یدی پچھیں لے کر کے اچھا کاریخ کروگے نہیں کرے گا براہ بہت جیبوں کو جھاڑ کے بیٹھے گا کتاب کو جھاڑ کے کوئی چیز اٹھائے گا جو بھی چیز اٹھائے گا وہ پچھیں سے جھاڑ کے اٹھائے گا برا کام نہیں اہنسہ کا کام ہے پچھیں اہنسہ کے لیے مِتھیا دشتی گرشت یدی پچھیں لے کر کے اہنسہ کا پالن کرتا ہے تو مِتھیا دشتی پچھیں لے کر کے اہنسہ دھرم پچھیں لے کر اہنسہ کا پالن کرتا ہے مِتھیا دشتی تم کون ہو سب سے اچھے جیو کس سے بچیں گے پچھی سے آپ پچھی نہیں رکھ سکتے میور پنک رکھو تو رکھو میور پنک رکھ سکتے ہو پچھی نہیں رکھ سکتے میور پنک تو پنک ہے پچھی نہیں رکھ سکتے ہم بھی پچھی رکھتے ہیں مہراج بھی رکھتے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن تم مدھیا دشتری میں آوگے انانت شنساری آوگے کیونکہ تم مونی نہیں ہو کر کے بھی پچھی رکھ رہے ہیں پاپ کے لئے نہیں رکھ رہے ہیں ہم اچھا کارے ہیں تم مندر میں بھگوان کا عوشیق کرتے ہو جل لاتے ہو اچھا کارے کے برا بولو نا ایک آج دن میں بھر کے لاؤں جل پینے کے لئے نہیں 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 وہ تو مراتے آگے موہ بالکل ایک دن لاؤ بولو مدھیا دشتری کے سمجھ دشتری اچھا کارے ہیں ایک دن ہم نے ادھارن دیا تھا آپ دیب جلاتے ہیں اچھا کارے کی برا کارے ہیں منگر جلانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اس کو بھی پرنکا بند ہوتا ہے اور اس کے جلانے سے کارے کرم سگن ہو جاتا ہے ایک دن میں جلاؤ کیوں میں کوئی اتھیتی نہیں ہوں کیا میرے سے بڑا اتھیتی کون ہے بتا دو جس چاہتے جلواتے رہتے ہو اتنے دن ہوگا ہے منوچ جی مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کیا ہے میرا بھاو بھی آ جائے اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے آگ نہیں لگا رہا ہے دیب جلا رہا ہے لیکن منی مراج جلائیں گے متھیا دستی پاپ بند منی پد گل جائے گا اور اس سمائے آئیو بند ہو جائے تو درگتی ہو جائے گی اور تمہارا امنگل ہو جائے گا تم جلاو دیکھنا دو مائے کو سمجھ میں نہیں آئے جن تم جیسے راگی دیسی پاپی کہتا ہے اور کیا کیا کہوں تم جلاو تو مانگ لی گے اور منی راج بلکل کچھ نہیں سب طرف سے پنی آتما ہے من بھی پوید بچن بھی بکایا وہ جلاو تو امنگل ہے امنگل یدی منی نے دیب جلا دیا سمجھ لینا سنسار میں سب سے بڑا افسقن ہو گیا امنگل ہو گیا کاری بنتا ہوگا تو بگڑ جائے گا کبھی جلوہ مت لینا اور میں کہتا ہوں میں کبھی جلا نہیں دوں نہیں تو تمہارا بنا میرا دونوں کا بنا سب کریا ہے منی کرے گا تو پاپ کریا ہے گرست کرے گا سب کریا ہے گرست کو پرن کا بند منی کو پاپ کا بند کریا ایک ہی ہے تم کون ہو تمہاری دشا کیا ہے دشا کیا ہے ایک دن دو تین دن ہم نے پروچن دیئے تھے جیسے ہامونی میں گھٹایا نا ایسے ہی ایک کوئی اجین ہے وہ رات میں کھاتا ہے اس کی درگت ہی نہیں ہوگی کوئی جروری نہیں اور جین کھاوے تو اب رات میں سب کھاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ تم کون ہو رات میں کھا رہا تھا مانس کھا رہا تھا ابکش کھا رہا تھا جین درسن کے راہے کھا رہا ہوگا کیا پھر بڑتا ہے کون تھا وہ کون تھا وہ اس کا کل کیسا تھا اس کی جاتی کسی تھی اس کا پریوار کیسا تھا وہ لے سم ماں سہری تھے وہ لے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور جینی کی بات آئی تو رات میں کھانے کا بھاو کیا یہ نہ رک جائے گا پکہ ہے پکش پات نہیں ہے یہ دشا سب کی ایک ہے ایک ساتھ بھوجن کر رہے ہیں رات میں جینی کو اس سمیں بند ہوگا تو نیم سے نرک جتی کا ہی بند ہوگا اور یدی بچ گیا تو بنے گا وہ پجور روی شین مراج کے انشار تھوڑا بہت یدی نرک نہیں گیا کروڑ پرنام نہیں کیے تو کتہ بلی سوکر مارجار اور اولو بنے گا یہ جتنے اولو ملے نا رات میں سب جینی ہیں مرکے جین بن کے رات میں کھایا روی شنگا آپ پدھم پران اٹھا کے دیکھ لیے ہیں کون ہو تم تم جینی ہو کر رات میں کھایا اولو بنوں گے سوکر بنوں گے کتہ بنوں گے بلی بنوں گے کیونکہ تم نے اپنی دسہ کا اپمان کیا ہے تمہاری دسہ جین تھی اور تم نے اس کو دسہ بگا لے اس لئے کلیاؤں کی طرف مت جاؤ اپنی دسہ دیکھو اپنی دسہ کو اپنے اپادان کو شمالو آج یہ ہی ہو رہا ہے آج یہ ہی ہو رہا ہے یہ ہی متھیا دسہ دسہ بن جائے اپنے آپ کو مونی کہنا بری چیز نہیں ہے لیکن گرست اپنے آپ کو مونی کہے تو متھیہ دشتی ہے گرست اپنے آپ کو منی کا ہے تو متھیہ دشتی ہے منی کوئی بری سبد نہیں ہے اچھا سبد ہے لیکن متھیہ دشتی ہے گرست ہو کر کے کہے کہ مجھے وہی آتما نبھوٹی ہو رہی ہے جو منیوں کو ہوتی ہے متھیہ دشتی متھیہ دشتی آتما نبھوٹی پاپا نبھوٹی نہیں کہہ رہا ہوں میں آتما کی انبھوٹی کرنے والا یعنی گرست کہہ رہا ہے مجھے شد آتما کی انبھوٹی ہو رہی ہے کوئی پاپ کی نہیں مچھا دشتی انانت شنساری اس کو دسا کا جعان نہیں ہے کہ یہ دسا کہاں پرگٹ ہوتی ہے جہاں راگ دیش کشائے آرم پرگرے سب چھوٹ جاتے ہیں وہاں یہ انبھوٹی ہوتی ہے اچھی کی انبھوٹی بھی مدھیات ہو سکتی ہے کیونکہ تم اس کے یوگ بستر کے ساتھ میں چھٹا ساتھ مانگونستان ماننا پوچھ بار پوچھ باہ سوامی اسے بپریت مدھیا دشتی کہتے ہیں کئی لوگ ہیں شیت آمبر آدھی لوگ یہ مانتے ہیں دیگمبر جہن دھرم اس کو کہتے ہیں نہیں نبی سجد ہی باتھ در ہو جہاں بھی ہوئی تکتہ رو ایک دھاگا بھی ہے دیگمبر جہن دھرم کے نشار تو مکتی نہیں مل سکتی اور تم بستر کے ساتھ میں مکتی مانتے ہو تو نہیں بنے گا تمہاری دشا کونسی ہے تم دیگمبر جہنی ہو دیگمبر جہنی ہو کر یہ دیگمبر جہنی ہو کر یدی تم نے مانا تو متھیا دشتی آئی ہم ساتھتروں کو پڑ پڑ کر کے تین دن سے پروشن چل رہا ہے اس بستو کی دشا میں نے بتا دی ایڈریس میں نے دے دیا تین دن لگے ایڈریس دہنے کے لیے کس کا آنند لینا ہے کس کی انبوتی کرنا ہے کہاں رکھی تھی بستو بستروں سے پار شریر سے پار کرم سے پار پریائوں سے پار اتنی تجوڑیاں مولوان بستو ایسے ہی تھوڑی ملے گی مولوان بستو پہلے تو مکان میں رکھی مکان میں تلگھر میں رکھی تلگھر میں تجوڑی میں رکھی تجوڑی میں بھی ایک لاکر میں رکھی لاکر میں بھی ڈبی میں رکھی اور ڈبی کے اندر پڑیاں میں رکھی رت نہ ہے اتنی چیزیں رکھیں کتنے اندر جانا پڑے گا تب وہ مولوان بستو اسی پرکار کہاں تھی وہ انبوت بستو مکان جائے دار پریباد چھوڑایا بط چھوڑایا شریر چھوڑایا کرم نو کرم چھوڑایا پریائوں سے الگ کر کے پھر ان کو دکھایا کہ وہ جو دکھ رہا ہے پریائوں کے پار گنوں کے پار ایک میں وہ ہے آتما آتما بھی گائب کرو آتما بھی گائب کرو آتما بھی گائب کرو وہ جو شبھاؤ ہے تنکوت کینڈ جائیک شبھاؤ وہ ہے آنند وہ ہے آنند آتما نہیں ہے آتما تو آدھار ہے وہاں تک پرسوں میں نے کہا تھا کہ ان ساب چیزوں کے لیے جیب درب نہیں پدھارت نہیں تتو نہیں درب نہیں آتما کو پکڑو سمجھ میں آگیا تمہیں بہت اچھا لگا ہے ہمت ہو تو کر کے دکھاؤ پا کے دکھاؤ انہتی کر کے دکھاؤ دشاہ تو مل گئی ایڈریس تو دے دیا اب پا کے دکھاؤ ہم برک ہے جو جانے کا استان ہے مروں گے گرمی میں مچھر کھائیں گے مروں گے مر جاؤ گے بیٹا ہاں وہ خطرناک چیز لگی ہے اس میں سے سپیٹ بنانا ہے وہ دسا ہے وہ ہے سادھنا وہ ہے وہ سب سے بڑی چور کلا چور کلا کس میں جاگ جائے چوری ہوئی تھی وہ مچھلی رتن میں ہی مچھلی اور اسی میں سے ہوئی تھی جس پر چنوٹی کی گئی تھی اس پنکھڑی میں سے کوئی نکل تو اسی میں سے نکل کے گیا کر کے اور چوری کر کے لاتا ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن پہنچے گا درشا سدھارو اپنی درشا کو بدلو اور درشا کی سادھنا کرو ایک گمار اگمی تھا اس کا اونٹ تھا اونٹ راجستان کی کہاوت ہے اونٹ تھا اونٹ ایک دن اونٹ کیا ہوا اس کے گلے میں کچھ رک گیا رکنے کے بعد اس کا کھانا پی نہ بند ہو گیا وہ اپنے اونٹ کو سہر لیا یہاں اگرہ میں لیا ہاں اگرہ میں ایک پچو چکت سکت تھا اس کے پاس لے گیا اس نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا بولے سابس نے اونٹ کھانا بند کر دیا بولے آخری بار کیا کھایا تھا بولے ایک پھوٹککڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی آخری بند کر دنگرہ بلتے ہیں چھوٹکڑی آخری آخری بہت پیارا ہوتی ہے بہت پوچھا ہے بہتems وہ جلد جلدی کھان گیا ایک دنگرہ گلے میں ٹگیا ڈانکٹر نہ کوئی بار نہیں ٹھیک ہو جائی آخری بڑی آخری ایک پتھڑ یہاں رکھا ایک پتھڑ یہاں رکھا دوا دیا دنگرہ پھوٹ گیا آخری بولِ بولِ ٹھیک ہو گیا لاؤ پانچ سو روپئی ہے اب وہ دوسرا کسان تھا بچارہ مور کتاب برچالواہوں میں کتی اکر نے کہا اتنے سے کے روپئی ہے پانچ سو روپئی ہے یہ تو بہت اچھی کمائی ہے اس نے سب دیکھ لیا اور کوئی پونجی بھی نہیں ہے ڈانکٹور وکیل دو بنا پونجی کے دندے ہیں ایک لیٹر پیر چاہیے اور ایک پین چاہیے دو چیزیں ڈانکٹور وکیل کے پاس ہیں وہ دنیا میں کہیں بھوکو نہیں مر سکتا اور سب سے زیادہ تو ڈانکٹر جہاں چاہے وہاں روٹی کمالے کمکہ جہاں چاہے بیمار ملیں گے ریل میں چل رہا ہے اور تھوڑے پیسے کمانا ہے تو وہ شروع کر دے گا کسی کو گیس کی بیماری ہو کسی کو کوئی بہت ترن جا کے پرچی لکھے گا پیس لاؤ گا اس نے کہا یہ تو بہت سستا ہے اس نے کہا بیفال تو اپن مردوری کرتے پر دے اس نے اپنے گھر کو ساپ کیا کمڑے کو اور ساپ کرنے کے بعد لکڑی گاؤں میں خوب ملتی ہے ٹیول کرسی بنائی ٹیول کلاؤڈ بنائی بیٹھ گیا اور بہار لگ دیا گلا بسے سک گئے گلا بسے سک گئے گلا بسے سک گئے بہت سک گئے اب وہ درد ہوتے سمجھ سوچا تو پس چیٹ تو سب کرا تے کہ بھائی جب تک آگرا پہنچیں گے اپنے گاؤں میں نئے ڈاکٹر ساب آیا ہے چلتے ہیں وہ نے کہا کوئی چندہ مت کرو بالکل گار انٹر دوائی ہے گار انٹر دوائی ہے اور بس اس نے وہ دو پتھر سب دیکھ ریا تھا اس نے ایک پتھر یہاں رکھا اور جوڑ سے دوا دیا سیٹانی کی جیب بہار آ گئے مر گئے پولیس آئی بولے کیا کیا تجھے بند کیا تجھے بند کیا تجھے بند کیا تو ساگرا والے کوئی بند کرو جو اس نے کیا وہ میں نے کیا جو اس نے کیا بھلکہ اس کے پتھر تو اتنے اچھے نہیں اس نے تو وہیں چھوٹھائے دے میں نے تو بڑیاں اور کچھ بھی گلتی نہیں کی اس نے جو کیا اس نے وہ ہی کیا وہ لو کیا کمی کیا تھی وہ ہونٹ تھا اور یہ اور وہ کچھ اٹک گیا تھا اور اس کو تو پھوڑا ہو گیا جیل چلا گیا ڈسا سب کی صحیح تھی ڈسا میں کوئی کمی نہیں تھی کریا سب کی صحیح تھی لیکن ڈسا کرس جان نہیں ہونے سے کہ وہ پسو تھا اور کس عوستہ میں کلا بند تھا اور یہاں ہونے ہونے سے اس کو جیل ہو گیا ایک ہی قریہ پر صحیح نہیں وہی مجیسٹریٹ فانسی لگ دیتا ہے اور اپن سوچے کہ مجیسٹریٹ بھی یہی فانسی دے گا کوٹ کیس کرو اپن چار لوگ مل کر یہی فانسی ٹڑائے دیتے ہیں کوٹ سے بھی فانسی ہوتی کوٹ فانسی دے سکتا ہے تم فانسی نہیں دے ادھکرت ادھکرت تم کون ہو سمائے سار کہتا پہلے ادھکار بتاؤ کیا تمہیں فانسی دینے کا ادھکار ہے نہیں ہے تو تم اپرا ادھکو بھی فانسی نہیں دے سکتے اپرا ادھکو بھی فانسی نہیں دے سکتے کیونکہ تم ادھکرت نہیں ہو تمہاری دسہ فانسی میں دینے لائق نہیں ہے اس لئے سمائے سار پڑھنے کے پہلے سوچیں سمائے سار کو کئی لوگ بہت اجی لے رہے ہیں یہی تو کیا بنار سیدہ اس نے انہوں نے کہا دگمبر مونی کی بات کہی انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے اپنی دسہ نہیں دیکھی کہ میں تو سرابک ہوں میری دسہ تو سرابک ہی ہے کپڑے اتار دینے سے مونی نہیں ہو جاتا کپڑے اتار دینے سے مونی نہیں ہو جاتا وہ بھی سرابک ہی رہے گا نہ دیکھنے کا پرنام یہ ہوا کہ ان کو بھاری دکھ اٹھانا پڑا اس لئے ہمیں کسی بھی کارے کرنے کے پہلے بس سمائے سار پڑھنے کے بعد اپن سب کو اپنی دسہ سدھارنا ہے سنسار نہیں سدھارنا سنسار کا کچھڑ ساپ نہیں کرنا سنسار کی دھولی نہیں مٹانا پاپیوں کو نہیں مٹانا دشمنوں کو نہیں مٹانا بس اپنی دسہ سدھار لو کہ دشمن بھی ٹکرائے تو ہمارا کچھ نہیں بھی گار پائے موسیقی 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 موسیقی